کہ سوا اس وحد و یقتہ کے کوئی عبادت کی لائک ہے اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میں فل لبائے کا یا رسول اللہ کانفرنس میں میں آرات ہا دے الحمدللہ اپنے مرشد قریم کی زیارت کر رہے ہیں ایک ہفتے سے لگاتار روز رات کو کراچی میں اسی طرح کے خوبصورت اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بلکہ یقینا ہم سب کو خوشی ہو رہی ہے کہ محسن اہل سنت یقینا ایک ایسی شخصیت کہ جن کی دین کے لیے بہت خدمات ہیں بہت خدمات ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کی ہے بٹکے ہوئے لوگوں کو مدینہ منورہ کا رستہ دکھایا ہے بٹکے ہوئے لوگوں کو مدینہ منورہ کا رستہ دکھایا ہے ساری زندگی مخلوق کو یہ دعوت دی ہے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ فرقہ واریت کی جنگ کو چھوڑ کے آؤ مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آ جاؤ آؤ مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آ کر مصطفیٰ کے غلام ہو کر ایک ہو کر اکٹھے ہو جاؤ اور مصطفیٰ سے وفا کرو الحمدللہ حاجی عبدالرعور صاحب وہ شخصیت جو ہمیں سنت کے لیے اسلام کے لیے ساری زندگی وقف کیے ہیں اور کروڑوں لوگوں کا تعلق جنہوں نے مدینہ منورہ کے ساتھ جوڑا لاکھوں لوگوں نے ان کی وجہ سے ان کے دین کے کام کے وجہ سے اسلام قبول کیا اپنے عقائد کو درست کیا اللہ کریم حاجی عبدالرعور صاحب کو ان کی دین کی خدمات پر عجر عظیم اطا فرمائے اور ان کا سایہ اس امت پر تعدیر سلامت رکھے حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے لبے کا یا رسول اللہ کونفرنس آج کی اس محفل کا ان ون ہے حضور علیہ السلام کی شانوں سے منسلکی چند باتیں آپ سے کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا آج آپ سارے حضور علیہ السلام سے تعلق اور محبت کے اظہار کی خاطر یہاں حاضر ہیں حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر یہاں حاضر ہیں اور حضور علیہ السلام سے اہدے وفا کرنے کے لئے یہاں حاضر ہیں حضور علیہ السلام سے اہدے وفا کرنے کے لئے یہاں حاضر ہیں تو رب قریم قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے رب قریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام مومنین سے اپنے ہر غلام سے گویا کہ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں حضور علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اولا کا ایک معنی قریب ہے اور ایک معنی حق دار ہے ایک معنی حق دار ہے دونوں معنیوں کو مفسرین نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس آیت سے دو نکتوں کی طرف رب قریم توجہ دلا رہا ہے ایک کہ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام سے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ایک کہ مومنین کا مومنین کا ان کی جانوں پر مومنین کی جانوں پر سب سے زیادہ حق میرے مصطفیٰ کا ہے مومنین کی جانوں پر سب سے زیادہ حق میرے مصطفیٰ کا ہے مفسرین فرماتے ہیں اللہ قریم نے جو حضور علیہ السلام کو ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب فرمایا قریب سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نہ صرف اپنے ہر غلام کے قریب ہیں بلکہ ہر لمحہ حضور علیہ السلام اپنے غلام پر حضور علیہ السلام اپنے غلام پر شکتیں فرماتے ہیں انعیات فرماتے ہیں مہربانیاں فرماتے ہیں اور ہر لمحے حضور علیہ السلام اپنے غلام پر رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور جو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمایا کہ ہر مومن کی جان پر سب سے زیادہ حق میرے حبیب علیہ السلام کا ہے ہر مومن کی جان پر سب سے زیادہ حق حضور علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ہر غلام پر اتنا کرم فرمایا ہر غلام پر اتنی مہربانیاں فرمائی ہر غلام پر اتنی شفقتیں فرمائی ہر غلام پر رحمتوں کی بارشیں فرما دی جب حضور نے اتنا نوازہ تو رب کریم فرما رہا ہے اے مومنوں اے مصطفیٰ کے امتیوں اے مصطفیٰ کے غلاموں اب تمہارے پر بھی مصطفیٰ کا حق ہے مصطفیٰ کا تمہاری جان پر بھی حق ہے وہ کیا ہے کہ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو تمہاری محبت کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہیں اگر تمہیں عدب کرنا ہے تو عدب کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہیں اگر تمہیں تعظیم کرنی ہے تو تمہاری تعظیم کے لئے سب سے زیادہ حق دار میرے مصطفیٰ ہیں اگر تمہیں وفا کرنی ہے تو تمہاری وفا کے سب سے زیادہ حق دار میرے مصطفیٰ ہیں اگر تمہیں اطاعت کرنی ہے اگر تمہیں اتباہ کرنی ہے تو اپنا رول موڈل دنیا والوں کو نہ بنانا برکہ رول موڈل کے لیے تمہارے اتباہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ حق دار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اگر تمہیں وفا کا شوق ہے تو وفا کے سب سے زیادہ حق دار میرے مصطفیٰ ہیں اور یہ سب کچھ کر کے یہ مت سمجھ رہا کہ میں نے مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا ہے مصطفیٰ کا حق ہم پر اتنا ہے کہ اگر امتی اپنی جان بھی مصطفیٰ کی راہ میں قربان کر دے تو وہ مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی جان بھی مصطفیٰ کی راہ میں دے ڈالے مصطفیٰ کے رستے پہ قربان کا ڈالے تو وہ مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا حق ادا نہیں کر سکتا صحابہ نے ساری زندگی حضور کے تباہ میں گزاری حضور کی غلامی میں گزاری چانے بھی حضور کی راہ میں ڈیل ڈالی اور آخر میں یہی کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سرکار ہم آپ کے نام پر اپنی جانوں کو بھی دے ڈالیں تو آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس آیت میں رب قریم دو طرفہ تعلق دو طرفہ بہمی تعلق کو بیان فرما رہا ہے اس آیت میں اللہ قریم نبی اور امتی کے بہمی تعلق کو بیان فرما رہا ہے بہمی تعلق کو بیان فرما رہا ہے آج آپ سارے حضور علیہ السلام سے تعلق کی خاطر یہاں آئے ہو تو میں نے آیت ایسی تلاوت کی ہے جس میں اللہ قریم نبی اور امتی کے بہمی تعلق کو بیان فرما رہا ہے بہمی تعلق کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی کا امتی کے ساتھ کیا تعلق ہے کیسا تعلق ہے اور امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے ہر امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے نبی کی امتی پر کیسی رحمتیں ہیں کیسی انعیات ہیں کیسے انعامات ہیں کیسی شفقتیں ہیں کیسی مربانیاں ہیں کیسی آقائیاں ہیں اور ایک غلام کو ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسے محبت کرنی چاہیے اپنے نبی سے کیسے وفا کرنی چاہیے اپنے نبی کی کیسی اتباع کرنی چاہیے اپنے نبی کا کیسا وفادار ہونا چاہیے اور اپنے نبی کا کیسا جانسار ہونا چاہیے یہ رب کریم قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسی واپستگی اختیار کرنی چاہیے اور کیسی وارفتگی ہو دی چاہیے ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ یہ رب کریم بیان فرما رہا ہے اس آیت میں رب کریم نے نہائیت اختصار سے اور خوبصورت انداز میں امتی اور نبی کے بہمی تعلق کو بیان فرمایا ہے بہمی تعلق رب کریم بیان فرما رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہم پر بے شمار انایات ہیں اور بے شمار احسانات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ لے رہے ہیں مصطفیٰ کی عطا سے لے رہے ہیں ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے حالانکہ ہم گناہگار لوگ ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پہ ان آیات کی جائیں ہم پہ رحم و کرم کی بارشیں کی جائیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے ہمارے پر خطا کا بدلہ بھی عطا سے دیا جائے لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے سے رب کریم ہم پہ رحمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے حضور کے صدقے سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا بلکہ خطاہوں کے بدلے میں بھی عطائے ہو رہی ہیں اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَنْتِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے حبیب علیہ السلام یہ میری شان کے شائع نہیں ہے یہ میری شان کے شائع نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان درونے قفروز ہوں اور میں انہیں عذاب دوں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہم پر رب کریم کی عنایت ہے ورنہ پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا اگر قوموں میں عیب حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے گناہ بڑھ جاتے تھے تو قوموں پر اللہ کا عذاب آتا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا قرآن میں پتھروں کے عذاب کا ذکر موجود ہے ہوا کے عذاب کا ذکر موجود ہے زمینوں کو تھا کے پٹک دیا جاتا تھا آسمان سے آگ برسا کرتی تھی آسمان سے منٹک برسا کرتے تھے آسمان سے پتھر برسا کرتے تھے اور قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا جب ان میں نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی جب نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی آج کونسی ایسی نافرمانی ہے جو اس قوم میں موجود نہیں ہے کونسا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے کونسی ایسی عیب ہے جو معاشرے میں موجود نہیں ہے لیکن عذاب نہیں آ رہا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں ہم بہت عبادت گزار ہو چکے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بہت بڑے عبادت گزار لوگ بستے ہیں اس کی فقط ایک وجہ ہے جو رب قرآن میں بیان فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام آج اگر ان پر عذاب نہیں آتا آج اگر پیر بچے ہیں آج اگر مرید بچے ہیں آج اگر عالم بچے ہیں آج اگر عوام بچی ہیں آج اگر امام بچے ہیں آج اگر مقتدی بچے ہیں آج اگر نیک بچے ہیں آج اگر گلادار بچے ہیں اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ مصطفیٰ ان کے درمیان موجود ہے اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں حضور کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم اشتبائی آداب سے بچے ہوئے ہیں بلکہ اللہ قریب ہم پر رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے رحمتوں اور نعمتوں کی بارش نادل فرما رہا ہے یہ صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہے یہ صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود ہم گناہگار ہیں اس کے باوجود رب کریم ہمیں رحمتوں سے نواز رہا ہے ہمیں جو نعمت مل رہی ہے آج وہ مصطفیٰ کے صدقے مل رہی ہے کوئی ایسی نعمت رہی ہے جو مصطفیٰ کے صدقے نہ ملتی ہو اگر ہم صاحب ایمان ہیں ہمیں ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے اگر ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہمیں ہدایت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے آج اگر کوئی عالم ہے اس کو علم و حکمت ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے ارے ہم کیا ہیں نبیوں کو نبوت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے رسلولہ کو رسالت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے صحابہ کو صحابیت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے ولیوں کو بالعیت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے اغیاس کو غاسیت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے اکتاب کو قطبیت ملی ہے تم مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے متقی لوگوں کو تقوی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے ارے دلیا میں جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے قبر میں جس کو جو ملے گا مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گا کہ احمد کے دل چھنت ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی میرے اماملے کلب توڑ دیا اور کہا لاوہ رب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا پڑتی ہے کون عیل میں نعمت رسول اللہ کی وہ چہنم میں گیا ان سے جو مستغلی ہوا ہے قلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی نعرہ تدبیر نعرہ تدبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو ملا آپ سے ملا اب جس جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کم بٹیتی ہے کون عین میں بٹیتی ہے کون عین میں نعمت رسول اللہ جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ سے ملا جس کو جو مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ مل رہا ہے اور قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کے پاس جب بھی کوئی سوالی آیا جب بھی کوئی سوالی آیا جو سوال کیا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمایا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمایا میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا اور آج بھی جو مدینہ پاک جاتا ہے مصطفیٰ سے جو مانگتا ہے مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھرتے ہیں اور اس کو عطا فرماتے ہیں جو مدینہ پاک نہیں جا سکتا وہ کراچی سے صدقے دل سے مصطفیٰ کو پکارتا ہے مصطفیٰ اس کی پکار کو آج بھی سنتے ہیں اور اس کی جھولی کو آج بھی بھرتے ہیں مصطفیٰ اس کی جھولی کو آج بھی بھرتے ہیں مصطفیٰ کی نظر کرم جس پہ پڑ جائے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کترے کو دیکھا کوہر کر دیا آپ نے زرزوں کو دیکھا تو زر کر دیا آپ نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا ا fingerprint آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے آپ کا کام آج بھی میرا مصطفیٰ زندہ ہے آج بھی میرا مصطفیٰ فریاد کا سلتے ہیں اور آج بھی میرا مصطفیٰ کو جو صدقے دل سے بکارے میرے مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھر ڈالتے ہیں میرے مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھر ڈالتے ہیں جوائر اور بحار میں امام نبحانی نے اس حدیث کو نقل کیا حضرتِ انس اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا بہت غریب شخص تھا حضور کی بارگاہ میں آکے رویا حضور کی بارگاہ میں سوال کیا حضور میں غریب آپ غریب نواز میں بے کس اور آپ بے کسوں کے کس سرکار میں بے سہارہ اور آپ بے سہاروں کا سہارہ ہیں سرکار میں بہت غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے کچھ عطا فرمائیں حضرتِ انس کہتے ہیں جوائل اور بہار میں حدیث موجود ہے امام نبھانی نے اس حدیث کو نقل کیا حضرتِ انس کہتے ہیں اس نے ایک کترہ مانگا اس وقت حضور کے ساملے بکڑیوں کا ایک ریور تھا اور ایسا ریور تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان آ جائے تو اس جگہ کو پر کر دے ادھر جگہ پاکی نہ رہے حضور علیہ السلام نے پروایا اوہ سوالی یہ سارا پکڑیوں کا ریور میں تیرے نام کرتا ہوں یہ سارا ریور میں تیرے نام کرتا ہوں جائے لے جا وہ شخص جھومتا جھومتا اپنے علاقے میں جاتا ہے جو علاقے کا سب سے غریب پل کے لکھ لیا تھا وہ علاقے کا سب سے امیر پل کے علاقے میں داقل ہوتا ہے اور صدا دیتا ہے جاؤ مدیلہ بھاگ میں مصطفیٰ سے واپستہ ہو جاؤ جو مصطفیٰ کے قطبوں کو ٹھاب لے مصطفیٰ اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ گل گل کے ٹھک جاتا ہے رحمتیں ختم نہیں ہوتی وہ اپنے علاقوں میں صدایں دیتا ہے کہ میرے کریم سے اگر کترا کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں جو مانگ لا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں وہ کہتا ہے آؤ مصطفیٰ سے مانگو جو مصطفیٰ کے بارگاہ میں آ جائے مصطفیٰ اس کو اتنا دیتے ہیں جس کا وہ تصبر بھی نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کتنے سخی ہیں آپ کس سخی کی محفل میں آئے ہو جو حضور کی محفل میں آتا ہے وہ در حقیقت حضور کے دروازے پہ بیٹا ہوتا ہے اور حضور کے دروازے سے کرم کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے حضور کا دروازہ کھٹکا رہا ہوتا ہے آج آپ یا رسول اللہ کانفرنس میں اس قریب کا دروازے کے دستک نیلے کے لیے آئے ہو جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا حضور علیہ السلام کے کسی شہزادے سے حضور کی آل کے کسی شہزادے سے حاتم تائی کے بچے نے کہا کہ میرا باپ ہمارا بڑا حاتم تائی اتنا سخی ہے حاتم تائی اتنا سخی ہے کہ اس کے محل کے سو دروازے ہیں دن میں ایک شخص ایک دروازے پہ آتا ہے ایک دروازے سے بھیگ لیتا ہے پھر دوسرے پہ آتا ہے وہ اس کو دوسرے سے بھی بھیگ دیتا ہے پھر تیسرے پہ آتا ہے وہ تیسرے سے بھی بھیگ دیتا ہے پھر چوتھے پہ آتا ہے وہ چوتھے سے بھی بھیگ دیتا ہے ایک دل میں ایک سائل سو مرتبہ سو دروازوں سے آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی بھیگ لے کے گیا ہے پھر آ گیا وہ دل میں سو مرتبہ ایک سائل کو سو بار سو دروازوں سے بھیک دیتا ہے تو حاتم دائی جیسا سخی کوئی نہیں میرے نبی کے آل کے شہدادے لے بولا ارے اس کو بھی کوئی سخی کہتے ہیں کہ ایک دروازے کے بعد دوسرے پچالے کی ضرورت رہی دوسرے کے بعد تیسرے پچالے کی ضرورت پڑی پچالوے دروازوں کے بعد ننالوے پچالے کی ضرورت پڑی ننالوے کے بعد سووے پچالے کی ضرورت پڑی اس کو سخی نہیں کہتے ارے میرے مصطفیٰ اتنے سخی ہیں کہ اگر ایک بار ایک بار زندگی میں کوئی سوالی ان سے بھیک لے لے قیابت تک اس کو دوبارہ بھیک مانگ لے کی ضرورت نہیں اگر مصطفیٰ کے دروازے سے زندگی میں ایک بار کوئی جا کے بھیک مانگے مہین الدین نے ایک بار میرے نبی سے بھیک مانگی تھی میرے نبی نے ایسا غریب لباد بلایا کہ سیکڑوں سال گزر گئے اجمیر میں غریب لباد غریبوں کی چولی بھر رہا ہے ایک بار میرے نبی سے غوثِ عظم لے بھیک مانگی تھی میرے آقا نے ایسا غاص بنا دیا کہ آج تک اولیاء ان کے قدموں کی خیرات لے رہے ہیں میرے نبی سے ایک بار خواجہ عبدالکریب لے بھیک مانگی تھی میرے مصطفیٰ نے ایسا قریب بنا دیا کہ دلیہ ان کے سیزال کرم کی بھیک مانگی تھی مصطفیٰ کے دروازے پہ کوئی ایک بار چلا جائے اس کو دوبارہ بھی کسی دروازے پہ دانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو دوبارہ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے مصطفیٰ اس کو اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے کہ قربال میں ان کی بخشش کے مقصد بھی تمام پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مانگو وہ ملتا ہے حضرت ابو حریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے پہلے کچھ حدیثیں یاد رہتی تھی اب تو حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک حدیث بھی یاد نہیں رکھ پاتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اپنی چادر کو بچھا بخاری میں موجود ہے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فرمایا اور یوں فرمایا پھر یوں فرمایا اور یوں فرمایا کہا ابو حریرہ سمیٹ لے حضرت ابو حریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہے کیا جو میں سمیٹوں حضرت ابو حریرہ کا ایمان تھا انہوں نے سمیٹ لیا اور آج اگر حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کا کوئی شخص راوی ہے تو وہ حضرت ابو حریرہ ہیں وہ حضرت ابو حریرہ ہیں سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں وہ سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہوئے سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہوئے حضور علیہ السلام ایک غزوے پہ رونہ کفروز ہیں کھانا کم پڑ گیا حضرت ابو حریرہ ہی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں بخائری میں بھی حدیث موجود ہے اور خصائصِ کبرہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا کم ہو گیا ہے کھانا مک رہا ہے کھانا کم ہو گیا ہے کچھ عطا فرمائیں کچھ عطا فرمائیں حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں ایک ٹھیلی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس ٹھیلی میں صرف سات کھجوریں تھی سیول سات کھجوریں تھے اس ٹھیلی میں بخاری میں بھی حدیث ہے خسائص کبرہ میں بھی حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے اس ٹھیلی میں ہاتھ ڈالا جس ٹھیلی میں صرف سات کھجوریں تھی مصطفیٰ نے کہا یہ تقسیم کرنا شروع کر دو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے بھی پیٹ بھر کے کھایا سینکڑوں صحابہ جو ساتھ تھے ان سب نے پیٹ بھر کے کھایا وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی پھر حضور نے وہ تھیلی مجھے عطا فرما دی جس میں صرف سات کھجوریں تھی چھپیس سال میں ان سے کھجوریں کھاتا رہا چھپیس سال میرے گھر والے وہ کھجوریں کھاتے رہے چھپیس سال میں ان کھجوروں سے صدقہ اور قیرات بھی کرتا رہا وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی چھپیس سال کے بعد حضرت عثمان غلی کے یوم شہادت میں وہ تھیلی مجھ سے گم گئی ورنہ ابو حریرہ کہتے ہیں اگر وہ تھیلی مجھ سے نہ گم تھی قیامت تک میری نسلیں کھاتی رہتے ہیں ان سات کھجوروں نے ختم نہیں ہوا ان سات کھجوروں نے ختم نہیں ہونا تھا یہ برکت ہے میرے مصطفیٰ کی یہ موجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اگر سات کھجوروں کی تھیلی کو ہاتھ لگا دے تو سینکڑوں صحابہ میدالیں جنگ میں کھاتے ہیں اور پھر چھپتے سال تک حضرت ابو حریرہ اور ان کے گھر والے انہی کھجوروں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی تو پتہ چلا مصطفیٰ کے دربار سے ایسی بھیق ملتی ہے جس میں کمی بھی نہیں ہوتی اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی حضور علیہ السلام کی دعوت کی حضرت جابر نے بخاری میں موجود ہے حضرت جابر نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی حضرت جابر کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ہانڈی میں کھانا پکایا تھا جو کھانا چار لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں تھا حضور کے ساتھ ایک ہزار صحابہ تشریف لے آئے حضور نے اس کھانے میں اپنا لعاب دانڈ ڈالا اور مجھے کہا جابر تقسیم کر وہ کہتے ہیں حضور نے کھایا خلفائر آشدیل نے کھایا ایک ہزار صحابہ نے کھایا میں نے کھایا میرے گھر والوں نے کھایا میرے علاقے والوں نے کھایا جب اس ہانڈی کو دیکھا تو وہ ویسے کے ویسے تھی کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دان کی برکت ہے یہ میرے آقا کے لعاب کی برکت ہے حضرت ابو حریرہ اگر اپنے مردہ بچوں کے لاشے میرے مصطفیٰ کے آگے رکھتے ہیں تو دلائل اندبوہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت جابر کے مردہ بچوں کے لاشوں پر ہاتھ رکھتے ہیں جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں جابر کے مرے ہوئے بچے زندہ ہو جاتے ہیں مصطفیٰ کے در سے وہ بھیک ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے وہ بھیک ملتی ہے جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی مالکیں کل جہاں ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ میں کسی نے خوب کہا ہے کہ دو جہاں میں آپ سے مانگوں آپ خالی ہاتھ رکھتے میرے خالی ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے خالی ہاتھ میں رکھ دیا اس کو بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ قریب نے کائنات کے سارے خزانوں کی جابیہ عطا کر دی ہے اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو اختیار عطا کر دیا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ جب چاہیں جتنا چاہیں جسے چاہیں عطا فرمائیں جسے چاہیں عطا فرمائیں اسی لئے مصطفیٰ کے دروار سے جب کسی نے جو مانگا مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمائی جاویر کہتے ہیں میں نے زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے جب مصطفیٰ کے دروار میں نہیں ہے صرف ایک لفظے نہیں ہے جو مصطفیٰ کے دروار میں نہیں ہے مصطفیٰ سے جب کسی نے مانگا جو مانگا مصطفیٰ نے عطا فرما دیا جو مانگا مصطفیٰ نے عطا فرما دیا یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر خزالے کی چابی عطا کر دی ہے اللہ نے مجھے زمین کے اللہ نے مجھے اپنے تمام خزالوں کی چابیہ عطا کر دی ہے امام عبدالرعوف ملاوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہر خزالے کی چابی مجھے عطا کر دی ہے عبدالرعوف ملاوی فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر خزالے کی چابی دے دی ہے تو اس سے پتا چلا اب قیامت تک اللہ کے کسی خزالے سے کوئی چیز نہیں لکھ لے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے لکھ لے گی مرانی صالح اب قیامت تک اللہ کے کسی خزالے سے کوئی چیز نہیں لکھ لے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے لکھ لے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے لکھ لے گی حضور علیہ السلام اب ہر شے پر اختیار رکھتے ہیں خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا کل جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں حضور علیہ السلام کوہِ صفاہ پہ کھڑے ہیں جبریل امین حضور کے ساتھ ہیں حضور اپنی آل کے لیے توجہ فرماتے ہیں آل کے لیے فکر فرماتے ہیں فکر فرماتے ہیں اور اللہ قریب سے اپنی آل کے لیے کلام کرتے ہیں حدیث میں موجود ہے کہ آسمان میں ایسی کھر کراہت ہوتی ہے کہ لگتا تھا کہ یا آسمان ابھی پھٹ پڑے گا یا آسمان زمین پہ گر جائے گا یا آسمان زمین پہ گر جائے گا حضور فرماتے ہیں اتنے اس رفیل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ وہ پرشتہ ہے جو حضور کے سوا کسی اور نبی کے پاس نہیں آیا اور اس رفیل مجھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو اپنی آل کے لیے فکر مند ہوئے اللہ نے آپ کی اس فکر مندی کو دیکھ لیا ہے اور مجھے اللہ لے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میرے حبیب آج ہم آپ کو ایسا اختیار عطا کر رہے ہیں کہ اگر آپ اشارہ کریں گے تو مکہ کے پہاڑ سولے کے پہاڑوں میں بدل کے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے حضور علیہ السلام ایک روض حضرت عائشہ کے محل مبارک میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عالی شال مستر پڑا ہے حضور فرماتے ہیں یہ کہاں سے آیا عبد المؤمنی نے عرض کی کہا یا رسول اللہ یا آپ کے فلاں غلام نے آپ کے لئے حدیہ بھیجا ہے حضور نے فرمایا یہ میرے گھر میں نہ رکھو کسی کو دے دو مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے میں تو وہ ہوں اگر میں چاہو تو مکہ کے ساڑھے پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے ساڑھے پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے چلیں گے سونے کے پہاڑ بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے حضور علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی آیا جس نے جو سوال کیا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمایا بہت تیزی سے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں مصطفیٰ کا دربار میں جب کوئی آیا جس نے جو سوال کیا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا فرمایا صرف لحمت نہیں مانتے تھے صرف دھائے نہیں مانتے تھے صرف بخشش نہیں مانتے تھے بلکہ کسی صحابی کی آنکھ نہ ہوتی انتہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا مصطفیٰ اس کو بنائی عطا کر دیتے گوگا میرے مصطفیٰ کے پاس آتا مصطفیٰ اس کو زبان عطا کر دیتے اگر بیمار میرے مصطفیٰ کے پاس آتا میرے مصطفیٰ اس کو شفا دے دیتے بلکہ یہ بھی کئی حدیثوں میں موجود ہیں کہ اگر کوئی مردہ بچے کا لاشا لے کے حضور کے پاس آتا مصطفیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے جرود شخص حضور کے پاس آتا حضور اس کا شفقتیں فرماتے حضور اس پر رحمتیں فرماتے اور حضور کی شبکتیں صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی آٹھ حاجی صاحب کی وساطت سے میں پوری دنیا میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا نبی رحمت ہے میرے آقا نبی امت ہے میرے آقا صرف ایک مسلک کے لیے رحمت نہیں ہے میرے آقا صرف ایک مذہب کے لیے رحمت نہیں ہے میرے آقا صرف ایک ملک کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے یہاں تک کہ مصطفیٰ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور مصطفیٰ نے تو جانوروں کے لیے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے تو پتا چلا مصطفیٰ کا غلام انسان تو انسان ہے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا میرے آقا نبی رحمت ہے میرے آقا نبی رحمت ہے اور میرے آقا کو اللہ نے مختارے کل بنایا ہے اور حضور کا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ حضور کا تصرف آسمان پر بھی ہے چاہے تو چلتے ہوئے سورج کو راک دے کر رک جاتو ابھی آگے نہیں بڑھے گا احادیث میں موجود ہے جب تک حضور سورج کو اجازت نہ دیتے سورج آگے نہ بڑھا کرتا حضور علی کی نماز کے لیے سورج کو حکم فرمائے سورج ہٹے قدم پھر آیا کرتا حضور چاند کو اشارہ فرمائے چاند دوٹ ٹکڑے ہو جایا کرتا حضور علیہ السلام کا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی میرے مصطفیٰ کی حاکمیت ہے اور آسمان بھی میرے مصطفیٰ کے تابعے ہیں میرے مصطفیٰ کے تابعے ہیں کمال تو یہ ہے کہ نہ صرف دلیہ کی رحمتیں نہ صرف دلیہ کی نعمتیں بلکہ قبر کے بھی ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں نہ صرف قبر کی نعمتیں بلکہ جنگت سے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہے اور جنگت میں داخل کرنے کا اختیار بھی میرے مصطفیٰ کے پاس ہے میرے مصطفیٰ کے پاس ہے جس کو چاہے جنگت اتا کر دے مصطفیٰ بمبر پہ بیٹھے ہیں ابو بکر آتے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر فل جنہ ابو بکر فل جنہ عثمان آتے ہیں عمر آتے ہیں فرماتے ہیں عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی آتے ہیں فرماتے ہیں علی فر جلنا حضرت زبیر آتے ہیں فرماتے ہیں زبیر فر جلنا حضرت عبد الرحمن برعب آتے ہیں فرماتے ہیں عبد الرحمن برعب فر جلنا حضرت سعید بن عبی وقاس آتے ہیں حضور فرماتے ہیں سعید بن عبی وقاس فر جلنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زبیر آتے ہیں حضور فرماتے ہیں زبیر فل جلنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سائید آتے ہیں حضور فرماتے ہیں سائید فل جلنا حضور کی انگلی کو حضور کے عبرو کو اللہ نے یہ ایک سیار دیا ہے کہ وہ انگلی جس کی طرف اٹھ جائے وہ جلنت میں چلا جاتا ہے وہ عبرو جس کے لئے ہل جائیں وہ بھی جلنت میں چلا جاتا ہے حضور جلنت کے مالک ہے حضور خود جلنت کے مالک ہے ہمارے آقا بزاد خود جلنت کے مالک ہے جس کو چاہے جلنت دے دے جس کو چاہے کہے کہ حسن حسین جلنت کے سردار ہیں جس کو چاہے کہے کہ سیدہ فاطمہ جلنتی عورتوں کی سردار ہیں یعنی جس کو چاہے جلنتی بنا ڈالے اور جس کو چاہے جلنتیوں کا سردار بنا ڈالے اب اپنی گفتگو کی آخری مرحلے میں ہوں حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے قریب ہیں اور اپنے غلاموں پر رحمتیں فرما رہے ہیں اب اسی آیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر غلام پر حضور کا یہ حق ہے حضور کا یہ حق ہے کہ وہ بھی حضور سے وفا کرے جیسے دنیا کا بھی قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہر امتی پر فرض ہے کہ اگر کھاتا مصطفیٰ کا ہے تو گیت بھی مصطفیٰ کے گائے اگر شفقتیں اور میربانیا مصطفیٰ کی ہیں تو اطاق اور فرما پرداری بھی مصطفیٰ کی کرنی ہے فرما پرداری بھی مصطفیٰ کی کرنی ہے اگر شفقت و احسان اور انعامات مصطفیٰ کے ہیں انعامات مصطفیٰ کے ہیں تو احسان مند بھی حضور کا رہنا ہے اگر زندگی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے تو اس زندگی کو قربان بھی مصطفیٰ کی ذات پر کرنا ہے اس کو قربان بھی مصطفیٰ کی ذات سے کرنا ہے آج میرا عالم اسلام کو یہ پیغام ہے عالم اسلام کو اس یا رسول اللہ کانفرنسے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طاقت تلوار میں نہیں ہے مسلمانوں کی طاقت لڑائیوں جھگڑوں میں نہیں ہے مسلمانوں کی طاقت فطلے اور فساد میں نہیں ہے مسلمانوں کی طاقت تعلق مصطفیٰ میں ہے مصطفیٰ سے تعلق میں ہے کیا وجہ ہے آج ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ہزاروں پر غالب آگئے آج کروڑا مسلمان ہیں عربوں مسلمان ہیں لیکن غالب نہیں آ پا رہے غالب نہیں آ پا رہے ایک چھوٹی سی جمعات اٹھتی ہے اور مسلمانوں کو شکست دے دیتی ہے مسلمانوں کو پریشان کر دیتی ہے کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان کروڑوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں لیکن بے اثر ہیں اور اس وقت تین سو تیرہ ہوتے تھے اور ہزاروں لاکھوں پر غلبہ پا لیتے تھے لاکھوں میں ان کا خوف ہوتا تھا وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا مصطفیٰ سے تعلق مضبوط تھا حملہ مصطفیٰ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اسلام دشمن الاصر نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ترقی کرتا جا رہا ہے تین سو تیرہ مسلمان نکلے تو ہزاروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے ہزاروں نکلے تو لاکھوں کروڑوں پر غلبہ پا لیتے ہیں غیر مسلم قوتوں نے دیکھا کہ ان کی طاقت ان کی تلوار میں نہیں ہے ان کی طاقت نسبت مصطفیٰ میں ہے انہوں نے ایک منصوبہ بلایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے درتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے پتن سے نکال لو غیر مسلمی طاقتوں لے یہ منصوبہ بلایا یہ منصوبہ بلایا کہ مسلمانوں کو ان کے نبی سے دور کر دیا جائے مسلمانوں کو ان کے نبی کے ہی کلامات پر کمالات پر شباط کا شکار کر دیا جائے تو یہ گر پڑے گے آج بھی اگر مسلمان وہ عروض چاہتے ہیں کہ تین سو تینہ لکھ لیں اور دنیا پر حکومت کریں تو ہمیں مصطفیٰ سے وہی تعلق اپنانا ہوگا جو صحابہ کا تعلق تھا جو صحابہ کا تعلق تھا اور صحابہ کا تعلق کیسا تھا وہ حضور علیہ السلام پہ اپنا تن مندل قربان کرنے کو تیار رہتے تھے اور نہ صرف تیار رہتے تھے بلکہ وقت آنے پر مصطفیٰ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں اور رسول کی وفاہدار غلام کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی صحابہ کا سب کچھ حضور کی ذات تھی صحابہ کا مصطفیٰ سے کیسا تعلق تھا صحابہ اپنا سب کچھ حضور کو معنی کرتے تھے اگر عثمان غلی احرام پہن کے مکہ جاتے ہیں دائلاغ کے لیے کہ حضور کو مکہ آلے دیا جائے کفار کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضور کو نہیں آلے دیں گے لیکن عثمان آپ تواف کر لو اگر کرنا چاہتے ہو عثمان غلی کے اوپر قربان جاؤں ان کی محبت کا مرکز بھی کعبہ تھا ان کی عقیدت کا مرکز بھی کعبہ تھا ان کی عقیدت کا مرکز بھی کعبہ تھا لیکن عمان اور وفا کا مرکز مصطفیٰ تھے کہا اگر مصطفیٰ لہی میں قابے کی تعظیم کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی وجہ سے کرتا ہوں اگر مصطفیٰ تواف نہیں کریں گے تو میں بھی تواف نہیں کروں گا صحابہ کا تعلق قابے سے بعد میں تھا مصطفیٰ سے پہلے تھا ہر شہ سے پہلے تعلق مصطفیٰ سے تھا اور پھر جب ایسا تعلق ہو حضور سے صحابہ نے کہا صحابہ سوچ رہے ہیں کہ عثمان تو تواف کر لے گا حضور خود فرماتے ہیں نہیں عثمان تواف نہیں کرے گا اور جب دیر ہو گئی تو حضور بیعت لیتے ہیں کہ اگر عثمان کے بال کو بھی نقصان پہنچایا گیا تو ہم بدلہ لیں گے پتا چلا اگر کوئی مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے تو لمحہ لمحہ مصطفیٰ اس میں نظر رکھتے ہیں اور اس کا خیال لگتے ہیں صحابہ کا حضور سے کیسا تعلق تھا حضرت عمر فاروق حضر اسفت کو چوم رہے ہیں پانچ منٹ میں میں لے گفتگو کو سمیٹنا ہے حضر اسفت چوم رہے ہیں چومتے چومتے رکھ جاتے ہیں فرماتے ہیں سولے حضر اسفت میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے میں جانتا ہوں کہ دیگر نبی رسول تجھے چومتے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو چومنے والے کے گناہوں کو کھیچ کے قیابت میں اس کی شفاق کرے گا سن لے یہ سب کو چالتے ہوئے بھی عمر تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مصطفیٰ تجھے نہ چومتے تو عمر ہرگز تجھے نہ چومتا عمر تجھے ہرگز نہ چومتا تو پتا چلا صحابہ کی حضور سے ایسی وابستگی تھی کہ اگر صحابہ کسی چیز کا بھی مانتے تھے تو حضور کی وجہ سے مانتے تھے حضور کی وجہ سے مانتے تھے بخاری میں موجود ہے سہل مسجد نبی ہے صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں وہ صدیق اکبر جلکہ حضور نے اپنا مسلے پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ جیسے میں سب نبیوں کا امام ہوں میرا ابو بکر سب صحابہ کا امام ہے وہ صدیق اکبر جو رولکے بازار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو نگہتے گلزار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو زیلتے دربار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو حاصل افکار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو ساکل مزار مصطفیٰ ہیں وہ صدیق اکبر جو افضل الوشر دادا زمبیاں ہیں مسلہ امامت پہ کھڑے ہیں سب صحابہ مقتدی ہیں بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام دین دن ہو گئے محل سے باہر نہیں تشریف لائے محل سے باہر نہیں تشریف لائے حضور محل مبارک کے اندر رولہ کفروز ہے اب بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں نماز کی حالت میں ہے حضور اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں حضور کے چہرے کی شعہ مسجد الابی پہ پڑی پوری مسجد الابی نور سے منور ہو گئی پوری مسجد الابی نور سے منور ہو گئی صحابہ کا روح قابے کی طرف ہے لیکن جان لیا کہ قابے کا قابہ آ گیا ہے صحابہ کہتے ہیں نماز کی حالت میں حملے رخ حضور کی طرف کر لیا حملے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور پخاری میں موجود ہے صحابہ کہتے ہیں حملے حضور کو دیکھا تو حضور کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چبت رہا تھا کھلے ہوئے قرآن کی طرح حضور کا چہرہ تھا ابو بکر نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں چہرہ حضور کی طرف کر لیتے ہیں پتا چلا ابو بکر کے اس عمل کو انابہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر لے نماز کے حالت میں حضور کی طرف چہرہ کیا اور بتا دیا کہ شوق کر ان کا نہ ہو تیری نماز کا امام تیرا رکو بھی ہجاب تیرا سجود بھی ہجاب نماز نماز تب پھلے گی جب دل میں مصطفیٰ کی محبت آئے گی سجدہ سجدہ تب پھلے گا جب سر مکہ کی طرف جھکے گا اور دل مدینہ منفرہ نماز نماز تب پھلے گی جب دل کا قاوہ گمبت خضرہ کو بنایا دائے گا اور صحابہ کی حضور سے ایسی وابستگی تھی کہتا اب غزوہ بدر سے پہلے بدر کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے حضور ایک مقام پہ رکے اور کہا آج جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے مجھے اس سے کوئی گلہ نہ ہوگا مجھے اس سے کوئی گلہ نہ ہوگا صحابہ تڑپ کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار ہم قوم موسیٰ کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے سرکار ہماری تو زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خول کا قطرہ قطرہ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں حضور اگر آپ ہمیں ابھی حکم پروائے ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے سرکار ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان اور ہماری اولادیں بھی آپ پہ قربان ہماری اولادیں بھی آپ پہ قربان حضرت زید بن دسنہ کو حضور علیہ السلام کے دشمنہ نے پکڑ لیا پکڑ کے ان کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا زید بن دسنہ آج ہم تجھے مار رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج تُو گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوتا اور تیری جگہ ہماری تلوار کی ذات میں آج تیرے نبی ہوتے زید بن دسنہ تڑک کے کہتے ہیں خبردار ایسی بات مت کرو تم کہتے ہو کہ میرے نبی تلوار کی ذات میں ہوتے اور میں اپنے گھر ہوتا مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کے پہو میں کالٹا چپ جائے اور میں اپنے گھر میں ہوں میرے خول کا کترہ کترہ میرے نبی پہ قربان ہے آج بھی حضوروں کا مجموع ہاتھوں کو اٹھا کے پوری دلیا میں بتا رہا ہے کہ ہماری چالے بھی ہمارے آقا پہ قربان ہے ہماری اولادے بھی ہمارے آقا پہ قربان ہے کوئی ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نہیں چھیل سکتا انشاءاللہ قبر میں بھی جائے گے تو مصطفیٰ کی محبت لے گے نعرے رساللہ نعرے تدبیر نعرے رساللہ نعرے رساللہ لبائی 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 میری بھیلوں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کی گوھر پہلی درستگاہ ہے آپ کو بھی وہی جذبہ چاہیے حضور کی جان ساری کا جو حضور علیہ السلام کے صحابیہ ہیں پتا چلتا ہے کہ حضور.: پہ حملہ ہو گیا ماذا اللہ حضور نہیں رہے تڑپ کے گھر سے نکلتی ہے باپ کا لاشا دیکھتی ہے تو باپ کے لاشے پہ نہیں روتی کہتی ہے بتاؤ حضور کیسے ہے بیٹے کا لاشا دیکھتی ہے بیٹے کی لاش پہ نہیں روتی کہتی ہے بتاؤ حضور کیسے ہیں بھائی کا لاشا دیکھتی ہے کہتی ہے تجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہے اپنے شہر کا لاشا دیکھتی ہے کہتی ہے یہ بھی قربال مصطفیٰ پہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں اتنے میں مصطفیٰ کے دربار پہ پہنچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے خوش ہو کے کہتی ہے سرکار میرا سارا گھرالہ آپ کی چوتیوں پہ قربال آپ سلامت تو ہمارا سب کچھ ایسا گزمہ نہیں میں نے آج موضوع ہی ایسا چنا ہے پچھنا ایک ہفتہ حاجی صاحب اسی طرح ان کے خوبصورت اجتماع صدے روزانہ الحمدللہ کہیں کہ اس سے کام مجموع نہیں تھا اسی طرح ان کے خوبصورت اجتماع صدے دے ان میں باقی بھی گفتگو ہوئی ان میں جذبات کے ساتھ گفتگو بھی کی گئی ان میں اشعار بھی پڑے گئے ان میں ہم نے خوب چھووا لیکن آج یا رسول اللہ کانپینس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ ہمیں حضور سے ویسی وابستگی رکھنی ہے جیسے صحابہ کی تھی تو اس میں ویسا نعرہ بھی ہونا چاہیے لبے لبے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور حضور کے معاملے میں ہمیں ویسا غیرت مند بھی ہونا پڑے گا غیرت مند بھی ہونا پڑے گا کہ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں حضور کی سواری گزرتی ہے ایک منافق لیں مو پہ کمنا رکھا اور کہا حضور علیہ السلام سے کہ آپ کی سواری کے پشاف کی پولے مجھے تکلیف دی ہے آج رسول اللہ کے غلاموں ہمیں بھی ایسا ہی غیرت مند ہونا ہے بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن رواحہ لے کہا قابوش ہو جاؤ میرے نبی کے گزتاقہ بخاری میں موجود ہے حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ میرے نبی کی سواری کا پشاف تم سے اچھا ہے سبحان اللہ آج ہم بڑی بڑی باتوں پر چھپ رہتے ہیں صحابہ کو تو یہ بھی گوانا نہیں تھا کہ حضور کی سواری کے پشاف کتبودار کہا جائے ہمیں ویسا غیرت مند ہونا پڑے گا اور ویسی چرنا چاہیے ہوگی کہ جب ابوبکر صدیق کو سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے دشمنہ نے پکڑ کے مارا مارا اتنا مارا کہ لہو لحال کر دیا ابوبکر بہاش ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ ابوبکر شہید ہو گئے ہیں رات کے کسی پہر میں ابوبکر کو ہوش آتا ہے ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے بیٹا کچھ پیرے ابوبکر نے کہا مجھے بھوک بھی مصطفیٰ کے دیدار کی ہے مجھے پیاس بھی مصطفیٰ کے دیدار کی ہے مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں مصطفیٰ ابوبکر کے یہ حالت دیکھ کر روتے ہیں ابوبکر کہتے ہیں حضور یہ تو چند چوٹے ہیں ابوبکر وہ ہے کہ یہ ایک چال کیا ہے اگر ہو کروڑو آپ کے نام پر سب کو وارہ کرو میں آج ہمیں مصطفیٰ سے وابستگی کرنی ہے اور مصطفیٰ کی وابستگی کا یہ مطلب نہیں ہے پیغام یہ ہے کہ فتوہ کی برسات کر دو ہر ایک پہ کفر کے فتوے لگاؤ مصطفیٰ سے وفا کا یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں کو تلوارے لے کے بس ماری جاؤ مصطفیٰ سے وفا کا یہ مراد ہے کہ سب سے پہلے تو خود وفا کرو دوگوں پہ تو فتوے لگاتے ہو درہا اپنی گھرے بال میں جھنکو کہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں کیا میں روزہ رکھتا ہوں کیا میں حقوق و لباد کا خیال کرتا ہوں کیا میں علتہ کے رسول کے اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرتا ہوں پہلے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو پہلے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو خود اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا وفادار بناو اور پھر حضور کی عزت پہ پہرہ دو پھر حضور کی عزت پہ پہرہ دو آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی وابستگی اپنے آقا کے ساتھ مضبوط کریں یا رسول اللہ کانفرنس میں آنے والو جب حضور سے وابستہ ہو کے حضور سے وابستہ ہو کے حضور کا پکار ہوگے پھر حضور تمہاری پکار کو سنیں گے خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں جنگ میں شکست ہو رہی ہے تلوار پھینکتے ہیں مدینہ پاک کی طرف کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد و یا رسول اللہ لمحوں میں کامیابی مسلمانوں کے قدم چھوٹی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو کب مصطفیٰ سے وابستگی کرنی ہوگی مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور جب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ تھی جب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ تھی البدایہ والنہائیہ میں ابن کسیر نے لکھتا ہے سیدنا صدیق اکبر نے مسلمانوں کا کورڈ ورڈ بھی یہ دیا تھا کہ مسلمانوں سے کہا تھا حضور سے وابستگی پکی کر لو اور تمہارا کورڈ ورڈ یہ ہے کہ اگر مسلمان میں اور منافق میں پیچال کرنی ہو تو کہنا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ جو یا رسول اللہ کہے اس کو ایمان والا سمجھنا ہم سب کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے وابستگی کریں حضور علیہ السلام کے نمک حلال رہے اور حضور علیہ السلام کے وفادار رہے اس کے ساتھ ہی میں کراچی کی کمیٹی کو بالخصوص مبارک بات پیش کرتا ہوں عیدگا شریف کی کراچی کی کمیٹی کو کہ ایک ہفتہ ایک رات میں تو ایسا اجتماع کر لینا آسان ہوئے لیکن ایک ہفتہ لگاتار آپ احباب نے جس خوبصورتی کے ساتھ محفل قائناقات کیا اللہ قریم آپ کی صحیح کو قبول فرمائے فیصل نور ساتھ اللہ قریم آپ کو اس محفل کے سجانے پر عجر عظیم اطاف فرمائے آپ حضور علیہ السلام کے ہزاروں غلام جو اس محفل میں شریف ہو اللہ قریم آپ سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے ہم الحمدللہ میرے شیخ کامل اور اپنے شیخ کی خوش ہے الحمدللہ اللہ قریم آپ کو بہت رحمتوں اور برکتوں سے نوازے میں قبلہ حاضی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو پوری دنیا تک پہنچایا اللہ قریم حاضی صاحب کو اور ان کے عظیم معاول عامر فیاضی صاحب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے الحمدللہ ہم حاضی رعوف صاحب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بے لوس ہو کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا بقصد اپنی ذات کی ترویج نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد دین اسلام کی ترویج ہے دین اسلام کی ترویج ہے اگر آپ پیار وائے کیو ٹی وی لگاؤ تو ان کا یا ان کے خاندال کا چوبیس گھنٹے پوریم دیکھو ایک بار بھی نام سنائی نہیں دے گا بار بار اگر نام سنائی دے گا تو یا مصطفیٰ کا سنائی دے گا یا مصطفیٰ کی آل کا سنائی دے گا یا مصطفیٰ کے اصحاب کا سنائی دے گا آپ کو ایسی شخصیت حاجی عبدالرعوف صاحب جیسی کی صورت میں اپنے شہر میں ملی ہے کہ جن پر نہ صرف پاکستان کو نہ صرف برے صغیر والوں کو بلکہ الحمدللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو ناز ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ناز ہے حاجی عبدالرعوف صاحب آپ کی ذات پر اور آپ کے کام پر کہ جس طرح بے لوس ہو کر آپ نے دین کی خدمت کی جس طرح آپ نے ہزاروں لوگوں کو دین کی راہ دکھائی جس طرح آپ نے ہزاروں لوگوں کو رسول اللہ کا وفادار بنایا جس طرح آپ نے ہزاروں سینکر علماء کو متعارف کر آیا متعارف کر آیا اور ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لی آپ پر مشاء اللہ خاجہ غریب نواز سے لے کر حضرت شاہ نقش بن سے لے کر حضرت غوث عاظم سے لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضور علیہ السلام کی خاص انعیات ہیں خاص انعیات ہیں اور حاجی صاحب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ویسے ممکن نہیں ہوتا یہ ویسے ممکن نہیں ہوتا آپ کو اللہ نے اور رسول اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے جو چھن لیا ہے آپ کو چھن لیا ہے اللہ کریم آپ کو بھی مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آپ کی اولاد کو بھی اس مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ کریم ہمارے شیخ شیخ کامل کا سایا تا حیات ہمارے سنوں پہ قائم رکھے یاد رکھنا یہ ہمارے شیخ کامل ہیں جنہوں نے ہمارے سینوں میں یہ محبت ڈالی ہے یہ ہمارے شیخ کامل ہیں جنہوں نے اس قوم کو زبعے کا یا رسول اللہ کا لارہ دیا ہے یہ ہمارے شیخ ہیں جنہوں نے ہمارا تعلق ہمارے آقا کی بارگاہ سے مضبوط کیا ہے اللہ کریم ہمارے شیخ کا سایہ تاہیات ہمارے سنوں پہ قائم رکھے حضرتِ قبلہ مفتی لیاقت ازہری صاحب اور مفتی سحید رضا امجدی صاحب اور دیگر کئی علماء بیروکار صاحب اکا صاحبی ماشاءاللہ فیصل ٹاؤنس علماء کئی علماء سٹیج پر تشریف فرما ہے حضرتِ تشریف فرما ہے اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے سب کا تشریف لانا قبول فرمائے اب میں اپنے شیخ کو شیخ کو کتاب کے لئے دعوت دے رہا ہوں لیکن استقبال کرنا ہے یا رسول اللہ کے نعروں سے نعرہِ تقبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت لبے 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 ایک یا رسول اللہ کانفرنس میں یہ سستی اچھی نہیں ہے پوری چال مگا کے ویسا جواب دینا ہے جیسے صحابہ دیا کرتے تھے لبے 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 میرے شیخ کامل اس عظیب یا رسول اللہ کانفرنس سے خطاب فرمائے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہیں اب جیسے ہے ویسی عطا چاہیے